سب تو ملا کے پیتے ہیں دارو شراب میں میں تو ملا کے پی گیا بوتل شراب میں گانا آئے یا نہ آئے گانا چاہیے اس کے بینہ تو واقعی میں جیوان آنا اور دورا ہوتا ہے تیرے لیے ایک سونگ اور ڈیڈگیٹ کرتا ہوں میرا جیوان کورا کا آگزے کورا ہی رہ گیا جو لکھا تھا باجووں میں بند رہ گیا اب میرا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تجھے کچھ دیر ویٹ کرنا پڑے گا موسیقی 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 کبھی ان ذلفوں کو سنوار لیا کر رہنے دو نا جی آپ بھی نا ارے او میری سجنی زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے اگلی بار کھانے میں اگر بال آ گیا نا تو ماں قسم سجنی سے گزنی بنا دوں گا آپ کیوں پر ہو جی زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ گئے یہ تو بھگوان کا شکر مناؤ کہ آپ کو میری جیسی سیدھی سادھی لڑکی ملی ہے ورنہ کوئی تیز ترار ملتی نا تو اب تک آپ کی عقل ٹھکانے آ جاتی میری بات سن یہ تو میں ہوں میں جو تیرے ساتھ یہ رشتہ نبا رہا ہوں ویسے نا اب نا پانی نا سر کے اوپر سے بہت چکا ہے دا واترہیز دون ہیٹ میں آتمہ تکرنے جہ رہا ہوں چرا پی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر شام کو آتے وقت دو کلو آٹا لے کے آنا ہمیشہ کہتے ہو اور پھر بھول بھی جاتے ہو اور ایک بات سنو آج تو ندی میں چھلانگ لگائی دینا روز کا ٹینٹ ہی ختم ہو جائے اے میری بات سن چرا پی یہ تیرے روز روز کے تانے نا یہ نہیں چلیں گے ایک نا ایک دن یہ کام بھی میں کری دوں گا سوچ لے نا ابھی تو ویسے میں تیرنا شیکھ رہا ہوں جس دن مجھے تیرنا آ گیا نا تو ماں کرسم میں تجھے ندی میں چھلانگ لگا کے بھی دکھا دوں گا پھر دیکھتی رہنا تو چلا مجھے کچھ پیسے ادھار دے توں پیسے کس لیے ارے تو پاگل ہے کیا وہ دکھندار میرا باپ لگتا ہے کیا جو مجھے پھری میں آٹھا دے گا میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہے سمجھ گئے اور تمہیں شرم نہیں آتی شرم بھی میرے بات کان کھول کے سن لو یہ دارو دارو پینے کے لیے تمہارے پاس بڑے پیسے آ جاتے ہیں اور گھر کا سمال لینے کے لیے کہو تو ہاتھ کھڑے شرم کی بات کر رہی ہے نا تو شرم آتی ہے مجھے میری سجنی تیری قسم مجھے بہت شرم آتی ہے لیکن جیسے ہی میں شراب کی دکان کے آگے سے گزرتا ہوں نا شرم میرا ساتھ چھوڑ دیتی ہے شراب بھی اب تم یہ بتائے اس میں میری کیا گلتی ہے ساری گلتی تو شرم کی ہوئی نا اے بھگوان اس نے چھوڑی شرم اور میرے فٹے کرم دیکھ تو اس کی بات کا بورا مت ماننا بالکل بھی تو میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی پرومیس کر شراب بھی کر دیا اوکے لیویو ٹو گلابو بار نکل تو بچ میز گئی کی اے گلابو بار نکل گلابو مر گئی کیا میں کب سے تلائش جا رہا ہوں گلا فار رہا ہوں پاگل ہوں کہ میں پاگل ہوں مجھے پاگل کچھ نے کہتا ہے دا مینٹل ڈوگ اس بائٹنگ تو بھی تو بار نکل آج تو میرے حقوں سے بچنے والی نہیں بچ میز گئی کی پچھنی کے نام پہ کلنگ گئی کی کلنگ کا شکا کیا ہوا کیوں چلا رہے ہو کون سا آسمان سر پہ ٹوٹ پڑا گلابو میری بات کان کھول کے سن لے اس گھر میں اب یا تو تو رہے گی یا میں رہوں گا ارے آکھر ہوا کیا کیا بات ہے کچھ تو بتاؤ کیوں کپڑا سے باہر ہو رہے ہو تیرے میں جماک نام کی چیز نہیں ہے یور مائنڈ is not on headache تجھے پتہ ہے تو کتنی وائیا تو رہت ہے تجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کی آج کیا ہے آج شکروار ہے شکروار اور کیا بس اب فیصلہ ہو گیا the judgment on the final اب اس گھر میں میں بلکل بھی نہیں رکھوں گا تجھے مرکو یہ بھی نہیں پتہ کی آج کیا دن ہے ارے میرے مو کے جھوائیں اور میری نند کے بھائی آج شکروار ہے شکروار لگتا ہے آپ جادہ ہی پی رکھی ہے تب ہی وار بھی آدمی ہے میں نہیں بولنا ہوں بلکل بھی نہیں بولنا تو بھول گئی ہے بچ میج اگر میں نے تیرے کان کے نیچے ایک رپاٹ رکھ دیا نا زوردہ سا گرم اگرم تو تجھے سب یاد آ جائے گا کہ آج کیا دن ہے ارے میرے بٹے ہوں میرے باپ کے جمعائی تو ہی بتا دے کہ آج کون سا دن ہے کون سا آج میرا جنم دن ہے جنم دن ہی رام گئی بیاس پانی میں گئی بیاس پانی میں تیرے دماغ میں اکل نام کی چیز ہے ہی نہیں یہ تو نہیں کہ آج کے دن تیرے پتی پرمیسور جی درتی پہ پدا رہے ہیں اوتار لیا ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہ ان کے لیے کوئی کیک کٹائے گوبارے بھولائے کوئی ڈیجے کا پربند آلی سان کا رکرم ہو جائے کوئی ہاں آج میں مرشو راہے کٹواتی ہوں کیک میں بجواتی ہوں ڈیجے آج اسچیں بے شرم گھر میں کھانے کے لیےreens آٹا بھی نیے روٹی کا اور تجھے چاہیے رنگارم پروگرام میں دکھывайтесь certified موسیقی اگلی اگلی م Logo جوستی مل ابھی تک نہیں آئے ایک گھنٹے چھینٹے جال کر لیوں میلی جی میں پتہ کتنی چھمچھا ہو لیا کیا بتاؤں میلی تو کچھمت ہی خلاب ہے علی گلو دیوال ہے لگتا ہے میلی کچھمت اچھی ہونے والی ہے پل نام مطلو جوشتی مل جی خوش رہو کنیا خوش رہو تمہارا نام ہمیشہ اونچا رہے گھر بار ہمیشہ بنا رہے تمہارے گھر میں کبھی بھی نوٹ بندی نہ ہو خوشیاں آتی رہے گم جاتے رہے بتاؤں کنیا تمہیں کیا سمشہ ہے گلو دیو ملا ہاتھ دیکھیں نا میں تو بہت پلچانوں موسیقی شنی تم سے ناراض ہے کنیا گلو دیو آپ تو چھپ جانتے ہیں آپ کو تو چھپ پتے آپ تو انتل یامی ہے جو گلو دیو کی جو گلو دیو جو چھنی ہے نا وہ تو ہاتھ دو کے میلے پیچھے پلا ہوئے کہتے چل گلچے بھاگ چلتے ہیں اب آپ کو کیا بتاؤں للکا تو رچھے بہت اچھا ہے اچھے چولی چھوپے چلتا لے کچھ کو پتا نہ چلے تو تو چپ ٹھیک ہے لیکن اگل میں اچھ کے چھات گلچے بھاگ گی تو بیشتی ہو جائے گی نا کون شنی میں سمجھا نہیں گلو دیو ہمارے پلوچ میں بجلنگ کا جو چھول ہے نا اچھ کا نام شنی ہے چھالا ہلا می ارے میں اس شنی کی بات کر رہا ہوں نقشتر نقشتر کا بول رہا ہوں گلو دیو آپنا کچھ کو بتانا مت یہ جو نقشتر ہے نا ہنمان کلچھولا یہ چچ میں بہت خلاب ہے آپ کو پتا ہے یہ ہاتھ دو کے میلے پیچھے پلا ہوئے ہے یہ بہت جگہ ڈالو پیتا ہے ڈالو پی پی کے اس کا لیول گلدہ کدنی ہالت پھے پھلے چھپ کچھ خلاب ہو گیا ہے چھچ میں بھلا خلاب للک ہے یہ نقشتر ارے کنیا میں بھاگیا کی بات کر رہا ہوں بھاگیا کی بلو دیو وہ جو بھاگیا ہے نا وہ تو چھپچے بھلا ہلاں کھول نکلا آپ تو اچھے بھاگیا کہتے ہو پل میں تو اچھے بھاگا کہتے ہو بھاگا جو وہ کوالہ تھا نا تو میں نے اچھے کہا کہ چل ہم دونوں گھلچے بھاگ چلتے ہیں پل وہ کمینا مانا ہی نہیں کنیا اپنا ہاتھ دل کی ہو تمہارے ساتھ بہت دھوکے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ دلکل چچی کہتے ہو گھلو دیو میلے چاہتنا بہت دھوکے ہوئے ہیں آپ کو پتہ چال چھال تک چھتوں نے میل کو جو تھے لالے لگائے کہ نمو میں تو چھا دی کروں گا چھا دی کروں گا پل اچھے نے بھی بار میں کبھی تچھا دی کر لی پھل میلے جندگی میں پندو آیا پندو نے پولے دے چھال تک مجھے جو تھے لالے لگائے مجھے اپنی موتل چیکل پہ بیٹھ کے گھوماتا تھا آپ کو پتہ ہے مجھے تو آئچ کلیم بھی کھلاتا تھا لیکن بعد میں وہ بھی بھاگ گیا اچھ کے بعد انیل اچھ نے تو نیل کو ایک چھال تک لالے لگائے میلے لیے گفت لے لے کے آتا تھا بعد میں اچھے نیلے تجھے چاہتے کر لی آئلے پوٹھی کی جمت میلی بعد میں میل کو لامو مل گیا اچھ نے بھی میلے چھات پھولے دو چھال بیٹھائے جوتے لالے لگائے میل کو فلم دکھانے لے کے جاتا لیکن بعد میں اچھ نے بھی میل کو دھوکھا دے دیا بولا میلی ممی پاپا کہتے ہیں کینا ہم ان ترکاست میلیج نہیں کر چکتے ہاں کنیا یہ جو سب ہو رہا ہے یہ منگل کی وجہ سے ہو رہا ہے تمہارا منگل ٹیڑا ہو گیا ہے ٹیڑا پل گلو دیو منگل بیچالا تو بہت چھیدہ تھا اور میل چھے کچھ بھی بھوت لاتا تھا آپ کو پتہ ہے وہ مجھے نئے نئے چھوٹ لا کے دیتا تھا اور میں جو مانگو نا میلی ہلکھوائچ پولی کلتا تھا یہاں تک کہ اچھ نے اپنے گھل میں ہم دونوں کی چھاتے کی بات بھی چلا دی تھی پل میں نے چھاتے چھے منا کر دیا نا اچھ لیے بیچالا کال کے آگے کود کے مل گیا بہت بھولا ہوا پر تم نے شادی سے منا کیوں کر دیا گلو دیو میں اچھ کے لیے چھیلیچ نہیں تھی نا اچھ لیے ویسے بھی میں تمہارے اس منگل سنگھ کی بات نہیں کر رہا منگل گرہ کی بات کر رہا ہوں منگل گرہ کی اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں دکھ ہی دکھ ہے گلو دیو میں آپ چھے ایک بات پوچھوں پوچھو پوچھو گلو دیو محلے والے کہتے ہیں کہ میلے چلیتل خلاب ہے سانا آپ کو اچھی للکھی لگتی ہوں کیا آپ کو بھی میلے چلیتل میں گلبل دکھائی دیتی ہے نہیں گلدیو اگل میں آپ چھے چھا دی کر لے تو بھاگ چلے بھاگ گلدیو گلدیو لکھیے تو اچھا ہی دے